مولانا فضل صوبان کے بیانات سننے کے لئے مولانا فضل صوبان کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عینی يشرب بها المقربون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النسیحا او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم ما صدق رسوله النبی الامی حاشمی المدنی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاجِبُ الْاَحْتِرَمِ عزیزانِ گرامی آپ کے سامنے قرآنِ قرآنِ قریم فرقانِ مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکارِ دو عالم تاجدارِ مدینہ محمدِ مصطفی احمدِ مُجْتَبَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ پیش کی قرآن کی اس آیت میں مقربین کا ذکر ہے کہ وہ جنت کے چشموں سے پانی پیئیں گے مقربین کسے کہتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے سے اللہ سے ڈرنے سے اور اللہ کے عوامر پر عمل کرنے سے چونکہ آج کل فتنے کا زمانہ ہے حدیثِ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے کہ قطع اللیل المزلم جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا بردبار قسم کا آدمی بھی ششدر رہ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اور میں کس طرف جاؤں اور ایک حدیث میں آپ نے قوقع المطر الفاظِ ارشاد فرمائے کہ فتنے آئیں گے بارش کی بوندوں اور بارش کے قطروں کی طرح کہ وہ لگاتار بھی ہوتے ہیں اور کسرت سے بھی ہوتے ہیں اور اس سے کوئی بچ پی نہیں پاتا اور تیسرے موقع پر آپ نے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ نیزاں مبالن قتیاصل کو کہ جیسے تذبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو تذبیح کے دانے لگاتار تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں اس میں بیچ میں کوئی گیپ اور وقفہ نہیں ہوتا تو اے سے فتنے آئیں گے اور ہر سمت سے آئیں گے اور اتنی تیزی سے آئیں گے کہ آدمی اس سے بچے گا تو اس میں مبتلا ہو جائے گا تو ان فتنوں میں جو سب سے خطرناک فتنہ ہیں وہ سٹڈی ڈسٹرکشن ہے مطالعاتی انتشار تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو گمرا کرنا کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمرا کرنا لیٹریچر کے ذریعے سے لوگوں کو میز گائٹ کرنا بیانات اور سپیچ کے ذریعے سے لوگوں کو پرووک کرنا خیالات اور افکار کے ذریعے سے نظریات اور سکول آف تھوٹس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا یہ خطرناک فتنہ ہے اور اس فتنے کا شکار بہت سے لوگ ہو چکے ہیں اور ان تمام فتنوں کی طرف نشاندہی چودہ سو پہنٹالیس سال پہلے اللہ کریم قرآن کریم اور رسول کریم کے ذریعے سے فرما چکے ہمیں آگاہ کر چکے ہمیں متنبع کیا جا چکا ہمیں وارن کیا گیا ہمیں بار بار ریپیٹ اور ریکال کیا گیا لیکن جو قرآن پر عمل نہیں کرتا جو قرآن کو سمجھتا ہی نہیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے جس کے پاس ٹائم ہی نہیں جو علماء کی صحبت میں آنے سے کتراتا ہے درس قرآن میں نہیں بیٹھتے جمعوں کے بیانات میں تب آتے ہیں جب عربی خدبہ شروع ہو جائے جیسے وہ سب عربی دانیں عربی خوب سمجھتے ہیں تو ان کو تو ان فتنوں کا اور ان کے طریقہ واردات کا اور اس سے بچنے کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا لیکن جس کے ہاتھ میں قرآن کی رسی ہوگی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کیا مطلب صرف یہ کافی نہیں کہ جی میں قرآن پر ایمان لائیا اور بچپن میں قرآن جیسا تیسا پڑھ لیا اس کے بعد چھٹی قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا قرآن کے شانِ نزول کو سمجھنا قرآنِ کریم میں دیئے گئے احکامات پر عمل کرنا قرآنِ کریم میں جو امثال اور قصے ہیں اس سے عبرت حاصل کرنا یہ مقصود ہے آج مسلمان جتنا قرآن کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے قرآن کو ہم نے جسٹ برکت کی اور وہ بھی اپنے مفادات کے لیے مختص کر دیا ہے مکان میں شفٹ ہونا ہے تو قرآن خانی کروا دی نہیں ہے دکان کھولنی ہے تو برکت کے لیے بچوں سے قرآن پڑھوا لینے اچھا وہ بھی خود نہیں پڑھتے جس کے اپنے گھر میں قرآن خانی ہے جو اپنے گھر اور دکان اور کاروبار میں برکت کے حصول کا متمنی اور خواہا ہے جس کو خود سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے وہ ادھر ادھر گوم رہا ہوگا اللہ کا سورہ سی پاری ہو شوی کتنے پارے ہو گئے یہ نکتے کی بات ہے بس ایک بہانہ بنائے وہ دیگون والا رالے اور وہ جو نان کٹائی والا آ رہا ہے اور بس اسی میں لگا ہوا ہے بھئی یہ خود روز گھر میں قرآن پڑھتا ہے ہم یہ نہیں کہتے قرآن خانی نہ کراؤں لیکن نیتیں ٹھیک کرو اوبجیکٹیف کو سمجھو آپ خود گھر میں قرآن پڑھو آپ کی گھر والی پڑھے بچہ پڑھے والد پڑھے بھائی پڑھے بہن پڑھے روز پڑھے بیمار میں ہوں اور دوائی وہ کھائے بیمار یہ ہیں اور آپریشن کسی اور کا ہو تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عدر کی بارش ہوتی ہیں خوشبو میں بسایا جاتا ہوں قرآن کریم کو غلاف میں بن کر دیا نیا غلاف بنا لیا پھول پتیوں والا غلاف بنا دیا اس پہ ستارے لگے ہوئے ریشمی کپڑے کا بنا دیا اتنے غلاف چڑھاتے ہیں کہ کبھی من کرے بھی تو آدمی ہمت ہی نہ کرے کہ بار بار غلاف ہی نکلتا رہے قرآن کا حق تو یہ ہے کہ اس کو غلاف اور کپڑے میں بند ہی نہ کی جائے ہر وقت کھول کے پڑھتے رہے جو ہر وقت کھول کے پڑھے گا اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں جھگڑا ہو گیا شور کہتا ہے میں نے دو دفعہ تلق دی بیوی کہتا ہے اپنے تین دفعہ الفاظ بولے لاؤ جی قرآن میری زمین یہاں تک ہے نہیں نہیں آپ کی زمین یہاں تک ہے لاؤ قرآن قرآن اس لیے آیا ہے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو زور سے بات کرنے کی اجازت تھی لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر انچا نہ کرو وہ بھی بے خیالی میں ہو گئی جان بوجھ کر نہیں فرما اس کی بھی اجازت ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا اپنے روزے میں حیات ہے جو جا کر سلام پیش کرتا ہے آقا سلام سنتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں لہٰذا روزے پر جا کر بھی زور سے بات کرنے کی آواز کو انچا کرنے کی اجازت آج بھی اسی طرح جب کوئی آقا کی بات کر رہا ہو ہم حدیث پڑھ رہے ہو تو اس کو بھی بسٹرپ کرنا اور مخل ہو جانا انٹرپ کرنا اس کی بھی اجازت اور گنجائش بھئی اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے سب خاموش تو جس طرح اللہ کے رسول کی آواز پر یا آقا کے سامنے اپنی آواز انچی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آقا کے قانون پر کسی قانون کو اوپر رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہمارے ملک کے آئین میں تو یہ منشن ہے اللہ ان علماء کابرین اور دین سے محبت کرنے والوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے بڑی جد و جہد کے بعد سٹرگل کے بعد پاکستانی آئین میں یہ بات منشن کرائی کہ کوئی بھی بات قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی سپریم لوگ قرآن کریم ہوگا لیکن پریکٹیکلی اس پر عمل نہیں ہو رہا امپلیمنٹیشن نہیں ہے نفاظ نہیں ہے آج ہماری عدالتوں کے فیصلے قرآن کو بائی پاس کر کے نہیں ہوتے اب وہ جو فروری میں چیف جسٹس صاحب نے ایک کادیانی مبارک احمد ثانی کو رہا کر دیا حالانکہ اس نے گستاخی کی تھی کہ جی ہر آدمی کو اپنے مذہب کی تشہیر کی اجازت ہے اور لا اقراح دین میں جبر نہیں ہے بیچاروں نے قرآن تو پڑا نہیں ہوتا سرسری سا دو چار آئیتوں کا ترجمہ کر کے اپنے ذہن کے مطابق قرآن کی تشریح کرتے ہیں ٹھیک ہے انگلش تمہیں زیادہ آتی ہوگی لیکن قرآن تمہیں نہیں آتا پوری ذمہ داری سے اور چیلنج کر کے تمہیں کہتے ہیں نہور صرف کا عربی لغت کا عربی گرامر کا علم کلام کا علم بیان کا علم معانی کا تمہیں اندازہ نہیں تو اس بنیاد پر اس قادیانی کو رہا کر دیا اس کے خلاف پوری پوری عوام اور قوم سراپہ احتجاج بن گئی لیکن تاحال اس فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا ایک تو ہم یہ اپیل کرتے کہ اس فیصلے کو واپس لو ورنہ قرآن کے ساتھ مذاق اور کھیلوار کرنے والوں کا انجام تمہارے سامنے ہے یہ جو سٹڈی ڈسٹرکشن ہے مطالعاتی انتشار کہ دین کی غلط انٹرپیٹیشن اور تشریح کرنا اس سے آپ نے بچنا ہے لیکن اس سے آپ تب بچیں گے کہ آپ ممبر و محراب کے قریب آئیں گے اور علماء ورسط الانبیاء علماء کی بات سنیں گے اگر چوبیس گھنٹے آپ فیس بک میں لگے رہیں گے نا یہ موٹیویشنل سپیکر اور وہ جو ہے سکالر اور یہ پرسویسیو میسینجر اور یہ جی وہ بڑا دعوی بھائی فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ہر مسجد میں دو چار صفحے بمشکل ہوتی ہے لیکن صبح اٹھ کر فیس بک دیکھو تو اقوالِ ذریع سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہاں شیدہ ٹول جنید بغدادی زامندی یعنی ہم پیسے دے کر اغبار خرید کر جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں اور مفت ملنے والی سچی کتاب قرآن کی خبریں چھوڑ دیتے ہیں پیسے دے کر غیر کے طریقے پر اپنی شکل بناتے ہیں اور مفت میں ملی سنت کو پیسے دے کر زائع کر دیتے ہیں اور فیس بک کے جو ہیں وہ جنید بغدادی بنے ہوئے ہیں تو میرے محترم دوستو بھائی اور بزرگو اس فتنے سے آپ نے بچنا ہے ہم نے بچنا ہے قرآن کہتا ہے اِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَا ایمان والے جب لغو اور فضول بات سنتے ہیں چاہے فیزیکلی کسی کو سنے یا فیس بک میں سنے یوٹیوب میں سنے سوشل میڈیا میں سنے دیجیٹل اور مین اسٹری میڈیا میں سنے ریڈیو میں سنے یا اخبار میں پڑھیں جب بھی لغویات کیا ہوتی ہے او جی مولویوں کو چھوڑ دو او جی نعوذ باللہ یہ سنت اس دور کے اعتبار سے ویلڈ تھی آج ویلڈ نہیں نعوذ باللہ قرآن میں جو حکم آئے تھا وہ اس زمانے کے لئے آئے تھا آج نہیں ہے ایسی بکواسات آپ نہیں سنتے او جی فنا صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تھی یہ جج بن کر ان پر تنقید کر رہے ہیں تو جب بھی ایسی لغویات سنو آ رضو انو قرآن کہتا ہے اعراس کرلو مو مول لو ان کی باتوں پر کار نہ دھرو ہاں ان کو جواب دے لیکن وہ دے جس کو اپنی معلومات ہو ہمیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں اسی لئے جب بیس کرتے فس جاتے اگر اپنا ہمارا مطالعہ مضبوط ہوتا قرآن اور حدیث سے واقفیت ہوتی تو پھر ہم فس نہیں سکتے تھے تو آ رضو انو اور ان کو کہو جی سلام ان علیکم لا نبتغل جاہلین یہ جو سلام ہیں یہ سلام تخیہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے یہ سلام متارکہ ہے جان چھوڑانے کے لئے اچھا بابا جان چھوڑ ہم جائلوں کے پاس نہیں بیٹھتے یہ قرآن کہہ رہے اور جب تم ایسے لوگوں کو سنو یکفرو بیہا ویستہزاؤ جو اللہ کی کتاب سے انکار کیا جا رہا ہو اس کا استہزا اور مزا کڑایا جا رہا ہو فلا تقعدو ماہم ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو ایسے ایونٹ میں شریک عیسائی کہتے کرسمس ڈے نعوذ باللہ ان کا عقیدہ کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہ کفر ہے یا نہیں اور اتنا بڑا عقیدہ اور اتنا بڑا کفر ہے فرمایا کہ تقعدو سماوات یتفترنا منہو قریب تک اس آسمان پھٹ پڑتا وَتَنشَقُّ الْأَرْزِ زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا پہاڑ پیسز میں تبدیل ہو جائے اتنا بڑا گناہ اور آپ ان کے کرسمس ڈے میں جا کر ان کو کیک اور پھول بھی پیش کر رہے ہو اور ان کے ساتھ شریک بھی ہو رہے ہو یہ قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں تو کیا ہے کبھی ویلینٹائن ڈین ہے تو کبھی جو ہے وہ عورت مارچ ہے مختلف طریقوں سے یہ جسٹس ڈے بھی مناتے ہیں انصاف کا دن فلسطین میں تم کرو نہ انصاف امریکہ جہازوں میں اسلحہ بھر بھر کر اسرائیل کو بیج رہا ہے کہ اور مارو مسلمانوں کو اور حیرت کی بات پازبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے امریکہ کی یونیورسٹیز میں وہاں کے عیسائی اور یہودی سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے فلسطین کو آزاد کرو اسرائیل ایک ٹیرورسٹ دیشتگرد ریاستیں تو پہلے تو ان کو دبایا گیا گرفتار کیا گیا عدالت میں وہ سٹوڈنٹس اپنا کیس جیت گئے پھر آئے انہوں نے اس کولمبیا یونیورسٹی میں خیمے لگا دیئے اور وہ انگریز لڑکے اور لڑکیا انہوں نے کہا ہم اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے جب تک فلسطین کے انسان اور مسلمان خیموں میں ہیں ہم بھی خیموں میں رہیں گے اللہ جس سے کام لے لے اور ان کی دیکھا دیکھی امریکہ کی کئی یونیورسٹیز میں خیمہ بستیہ قائم ہو گئی ایک طرف تو یہ دوسری طرف ایک امریکی بینڈ میوزک بینڈ سنگر اور موسیقار وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے کالیجز اور یونیورسٹیز میں ان کے فنکشن ہو رہے ہیں لاہور میں ایک جگہ ہوا پھر دوسری جگہ یونیورسٹی کے سٹوڈنس نے اتجاج کیا رکوا دیا الحمدللہ پھر لاہور کے فورٹ میں پھر ہوا پھر ملتان یونیورسٹی نے اپرویل دی پھر طلباء نے اتجاج کیا رکوا دیا اور آج آٹس کونسل کراچی میں ہونا تھا الحمدللہ پھر علماء نے اتجاج کیا اور رکوا دیا ٹھیک ہے ہم تو لوگ رکوا رہے ہیں لیکن یہ اجازت دینے والے بغیرت کونے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو نبی کا امت ہی کہتے ہیں شرم کی بات ہے یا نہیں تو ان یونیورسٹی میں جو ان عودوں پر بیٹھے ہوئے جو اپرویل دیتے ہیں اور ابھی اگلی بات ایپتہ باد میں باقاعدہ گے کلب کی پرمیشن مانگی گئی کہ ٹرانس جنڈر اور ہومو سیکس اور بائیو سیکش وال جنس ازادی کی ہمیں گیدرنگ کی اجازت دی جائے میرے پاس پورا ڈیٹا ہے اوفیشل ریکارڈ میں ہوائی باتیں نہیں کرتا جس کو بعد میں تسلی کرنی ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے وہ لیٹر ہمارے پاس ہے اس پر بھی الحمدللہ علماء بات عوام تک لاتے ہیں اعتجاج ہوتے ہیں اس کون ہیں ان کے ضمیر مر چکے ان کی غیرت ایمانی ختم ہو گئی یہ ان باب داداؤں کے ایجنڈے پر ہیں یہ ان کے پیرول پر ہیں یہ فنڈڈ لوگ ہیں اسی لیے کہتا ہر دین کی بات کرنے والے کو تم اپنا محسن سمجھ کر اس کو فالو کرتے ہو اور آہستہ آہستہ تم علماء سے بدزن ہو جاتے ان باتوں پر بات کرتے ہوئے آپ کو آل حق علماء نظر آئیں گے میرے محترم دوستو بھائی و بزرگو قرآن کہتا ہے ایسی مجالس میں شریک نہیں ہونا فیزیکلی بھی جا کر شریک نہیں ہونا فیس بک میں جا کر بھی شریک یوٹیوب میں جا کر بھی شریک گوگل میں جا کر بھی شریک نہیں ہونا کوئی نہیں بول رہا ہے بول رہے تو عورتوں کی طرح بول رہا ہے عورتوں کی آواز پردہ ہے مردوں کی آواز پردہ نہیں ہے شریک نہیں ہونا یہ ہوئی نا مرد ہمارا بھی تو کچھ ہا کہنا ہم گھنٹا آپ کے سامنے گلہ پھاڑ کر دین کی بات عجر ملے گا بات سامنے میں آ رہی ہے کبھی کبھی شاید آپ کو ہماری علماء کی باتیں سخت بھی لگیں لیکن ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں ہمارا اپنا اس میں کوئی مفاد نہیں بلکہ ہمارے لئے تو مسائل ہوتے جب ہم زیادہ ہوت ایشوز پر بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے مسائل ہوتے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے لیکن یہ تو حق بات ہے اور کرنی ہے اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہے جو حلف اٹھایا ہے اس کو تو نیبانا ہے تو میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو قرآن نے دوسرے موقع پر کہا فلا تقدو ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا اگر شریک ہو گئے فیس بک میں سب شریک ہو جاتے فرما انکم ازم مسلم تم بھی انجے سے ہو گئے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا جو جس قوم کی مشابہ اور گیٹ اپ اختیار کرے گا وہ ان میں سے سمجھا جائے گا یہ میرے الفاظ نہیں یہ آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر کے الفاظ سل اللہ علیہ و علیہ و سلم اور قرآن نے تیسرے موقع پر کہا جس کو بات سمجھا اور وہ نہ سمجھے خواہ مخواہ وہ گالیہ دینے پر آ جائے تو فرمایا اس سے اپنا راستہ لگ کر تو جو میں مقربین کی بات کر رہا تھا عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے ان کی ایک نشانی یمشون علی الارضی اونا میں جو نشانیاں بتاؤں گا اس کو غور سے سننا ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور اپنے اندر جانکنا ہے کہ یہ نشانی مجھ میں ہے یا نہیں تین کہ بس سنی اور آگے چل دی یمشون علی الارضی ہونا پہلی نشانی زمین پر آئیستگی کے ساتھ چلتے تکبر نہیں کرتے یہ جی کورٹن پہن لیا دو بٹن گرمی کی ورہ سے کھول لو اجازت ہے ایسا نا آپ بات کو دوسری طرف لے جاؤ لیکن تکبر کے لیے دوربین میں بھی نظر نہیں آتے غیرت جان دکھانی ہے وہاں دکھاؤ تو ایمان والے آجزی کے ساتھ چلتے اور جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے سلام کے راستہ لگ کر لیتے دو نشانی ہوگئی رات اللہ کے سامنے گزارتے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں کبھی رکو میں کبھی دعا میں کبھی تلاوت میں کبھی مراقبے میں یہ نہیں کہ جب تک نین نہیں آئی فیس بک دیکھنا ہے اور اٹھنے کے بعد پہلا کام پھر فیس بک دیکھنا ہے جس مسلمان کی یعنی رات یا دن اس کا اختتام بھی فیس بک اور گندی ویڈیوز پر ہو اور اس کے دن کا آغاز بھی گندی ویڈیوز پر ہو یہ کون سا مسلمان ہے مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کو موقع ملے تلاوت شروع کر دیں موقع ملے ذکر شروع کر دیں دینی کتاب پڑھنا شروع کر دیں دینی بیان سننا شروع کر دیں موقع ملے نوافل پڑھنا شروع کر دیں موقع ملے تبلیغ میں چلا جائیں ابھی جمعہ کا دن ہے جمعہ کی آزان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے کاروبار کرنا آج جو جو ابھی دکانیں کھول کے بیٹے ہوئے وہ یہ آواز نہیں سنیں گے آج آپ کوشش کرو کہ بعد میں جا کر انہیں سمجھاؤ اب یقین مانے پتہ ہی نہیں چلتے جمعہ کا دن جوس والا کھلا ہوا ہے پکوڑے والا پکوڑے تل رہا ہے کپڑے والا بھی جو ہے نا گز لے کے لگا ہوا ہے یہ اتنا کمزور ایمان کہ اگر ہم ایک گھنٹہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کر لیں گے تو کیا ہوگا کتنا نقصان ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا وہاں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو اور یہاں اپنا حال دیکھو جو جمعے کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے دکان نہیں بن کرتا ابھی پچاس فیصد مجمع تب آتا ہے جب عربی خدبہ شروع ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر تو نہیں یہ چڈیر مسروف ہے یہ صدر پاکستان کر رہے کوئی روڈ ناپ رہے کوئی جو کرسیوں پر بیٹھا ہوا خدا کے لیے بھائی جمعے کا دن تو ایسا وہ پتہ چلے جمعے کا دن سب بندے لوگ مسجدوں میں امام سے پہلے آکے بیٹھے ہوئے نوافل پڑھ رہے سلات تذبیع پڑھ رہے ارے ان باتوں کی قدر تب آئے گی جب یہ آنکھ بند ہوگی اور یہ کھلے گی دل بینا بکر خدا سے طلب آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں جو لوگ چلے گئے آج وہ قبروں میں حسرت کر رہے ہیں لیکن ان کی حسرت کچھ کام نہیں آرہی اللہ اکبر کبیرہ عزیزان اگرامی تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم نے ہر ایرے غیرے کو نہیں سندا بولو انجینئر اور پلمبر کو نہیں سندا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی ایل تمسل علم عند الاساغر کہ علم چھوٹے لوگوں سے لیا جائے گا چھوٹے لوگوں سے کیا مراد یقولو نبی رعیم اپنی رائے سے دین پیش کریں گے حق بات چھپائیں گے بدت والے مرادیں پورے عالم نہیں ہوں گے اور ابن سیرین رحمت اللہ نے کہا انہا ذل علم دین فانظرو عم من تأخذون دین کم یہ علم تمہارا دین تمہاری اساس تمہاری بنیاد تمہاری فاؤنڈیشن تمہارا خلاصہ تمہارا نچوڑ تمہارا لب لباب ہے غور کرو دین کی بات کس سے لے رہے ہو اس کی ہسٹری کیا ہے یہ پہلے کیا تھا یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے یہ کس کے ایجنڈے پرے غور کرو اگلی بات میرے محترم دوست بھائی و بزرگ کو یہ عرض کرنی تھی کہ چونکہ حج کی فلائٹیں بھی شروع ہونے والی یہ تقریبا بہت سے لوگ ہج پر بھی جائیں اللہ ہر مسلمان کو بار بار لے جائے یہاں سے تیاری کر کے جائے آپ کہیں گے کون سی تیاری پاسپورٹ کی ویزے کی ٹکٹ کی سفری بیگ کی ریال کی وہاں پر ہوتل کی ٹرانسپورٹ کی مکتب کی میڈیسن کی وہ ساری چیزیں تو ہم کرتے اوکی ٹو بورٹ کی کرتے یا نہیں لیکن اصل تیاری کہ ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دے اور آنکھ کان اور دل کو پاکیزہ رکھیں میں کس کے گھر جا رہا ہوں میں کس سے ملنے جا رہا ہوں میں قابل ہوں اس جگہ کے میری گناہگار آنکھیں وہ منظر دیکھے گی اور میرے گناہوں میں ڈوبے ہوئے پاؤں وہ مطاف میں اور مسکن انبیاء پر لگیں گے اور زمزم کا مقدس پانی یہ گناہوں سے علودہ بدن پیے گا اور صفہ مروہ کی سعی اور وہ میدان عرافات میں وقوف اور وہ مزدلفہ کی رات اور شیطانوں کو کن کر مارنا اور قربانی کرنا اور حلق کروانا اور پھر اپنے پیارے حبیب کے روزے پر جانا کہا ہم گناہ گار اپنے آپ کو ابھی سے گناہوں سے دور رکھو تاکہ اور پاکیزگی اور روحانیت آ جائے ہم وہ جانے کے قابل ہو جائے این ٹائم پہ بھی کوئی ریجیکٹ ہو سکتا ہے کینسلیشن ہو سکتی یہ یہ مراد تیاری بھئی شادی کی تیاری دو سال پہلے ہوتی چھ آٹھ مہینے پہلے تاریخ پہلے منگنی ہوتی پھر ہال بک کیا جاتا ہے پھر کارڈ چھپوائے جاتے پھر فرنیچر کا اوڈر یعنی سال دو لگتے یا نہیں تیاری پہلے سے گھر بننے میں بھی ایک دو سال لگ جاتے ہیں تو یہاں کے لئے بھی تیاری یہاں کے لئے بھی تو ایک بار بار یہ بنانا کہاں جا رہا ہوں اور اس کے مسائل کو سیکھنا یہ جو آدمی جاتا نا ایرام پہنتا کفن نمہ چادر مرنے کے بعد بھی اس کو یہی دو چادریں ملتی سر کی ٹوپی اور پاؤں کے جوتے اتر جاتے ہیں حج میں بھی یہی ہو رہے اور پھر تواف اس کے در کے چکر لگاتا ہے اور ملتظم اس کی دیلیز اور چوکٹ پر سر رکھتا ہے اور پھر میدان عرفات میں میدان مخشر کا منظر یاد آتا ہے قیامت میں سب یہاں جماؤں گے نہ سر ڈھامپنے کو جگہ نہیں ہوگی پینے کو پانی نہیں ملے گا ساری انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی اس تصور کو لے کر عرفات میں جاؤں شیطان کو کنکر مارتے ہوئے یہ سوچو کہ اب اس سے پکی دشمنی کرنی اب دوبارہ اس سے دل نہیں لگانا دوستی نہیں کرنی اور پھر روزہ رسول پہ کیوں جاتے ہے کہ میدان محشر میں بھی سارے جائیں گے آقا کے پاس آقا آپ سفارش کر دیجئے یہ اسی کی رہل سل اور پریکٹس ہے اور جن لوگوں کا بلاوہ نہیں آیا وہ ذل حج کا چار نظر آنے کے بعد اگر قربانی کا ارادہ مستابع ناخن نہ کاٹے حاجی بھی نہیں کاٹتا بال نہ کاٹے حاجی بھی نہیں کاٹتا اور پھر نوز لجہ کی فجر سے تیرہ کی اثر تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہوتی ہے اور ہر دن کے روزے پر ایک سال کے روزوں کا سواب ملتا ہے اور جو یہاں پر وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو حج میں ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھے وہ دعائیں کرے سب سے افضل دعا عرفے کی دعائیں تو اللہ نے جنہیں نہیں بلایا انہیں بھی محروم نہیں کیا اور پھر وہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرتے ہیں تو بھائی یہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں دی گئی اس کی قدر کرے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين